اسلام علیکم میں ہوں انوار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک اور چیز نئی مارکیٹ میں تازہ تازہ جوید اختر صاحب پاکستان ہے میں انہوں نے پاکستان میں لہور میں فیض میلہ میں شرکت کی اور یہاں پہ آکے ان سے کچھ سوال جواب ہوئے لوگوں کے ایک سوال میں انہوں نے بڑا کانٹروورشل انسر دیا اور کسی کے پوچھنے پہ انہوں نے آگے انسر کیا کہ آپ نے ہم نے تو نصرت کو بڑا بلایا ہے وہاں پہ انڈیا میں لیکن آپ نے کبھی لطا منگیشن کو نہیں بلایا میرے خیال سے ان کو اور دوسرا ممبئی کا میں رہنے والا ہوں تو ممبئی میں کیا ہوا تھا ہمیں بھی پتہ ہے اور ممبئی میں جنہوں نے جو کیا وہ پاکستان میں ابھی بھی گھوم رہے ہیں تو اس کے اوپر جو میری اپینین ہے یا میرا جو اس کے اوپر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چلے ہم نے لطا منگیشن کو تو نہیں بلایا جوید اختر صاحب آپ تو آئے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پہ بڑے سیف اور ساؤنڈ اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور جو بعد اس نے ممبئی حملوں والی وہ کی ہے نا جو ممبئی کے حملہ آور کی کی ہے اس نے ریفر کیا اجمل کساب کو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب ممبئی حملے ہوئے تھے نا اجمل کساب کی جو پوری انیویسٹیگیشن تھی نا اور اس کے گاؤں کا اور اس کے سارے کا سارے سین اس کو فلم آیا تھا اس کے اوپر ایک ریپورٹ بنائی تھی کہ صحافی ہیں ہمارے بہت بڑے مشہور بہت بڑے صحافی ہیں ان کے گاؤں گئے انہوں نے وہاں سے اس کو ڈھونڈا پتہ نہیں کون تھا وہ کون نہیں تھا اس کو ڈھونڈا اس کو اجمل کساب پھر اس کی ٹریننگ کی ویڈیوز اور اس کی اس کی گاؤں سے لوگوں سے انٹرویو لے کے اس نے ساری ایک پوری ڈوکیمنٹری بنا کے ریپورٹ بنا کے پیش کے میڈیا کے اوپر تو اگر کسی نے کہا ہے کہ وہ گھوم رہے ہیں تو وہ بسیکلی اس کو ریفر کر رہا تھا اب اگر ہم لوگ خود ہی اب جھوید اکتر صاحب سے کیا گلہ اگر ہم لوگ خود ہی چیزیں ان کے سامنے فلمان کے ریپورٹ کی شکل میں پیش کریں تو انہوں نے تو مان نہیں ہے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے نا پاکستان کا ایمیج انڈیا میں کیا ہے صبح دوپہر شام ان کے جو چینل زینہ ان پر یہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ چیز بیچتے ہیں یہی چیز انڈیا میں بکتی ہے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں یہاں میں پرس میں تھا تو مجھے میں ایک دوست کے ساتھ رہا تھا اس کے ساتھ میں روم شیئر کر رہا تھا تو اس نے مجھے فون کیا ہے کہ میرے ایک دوست آ رہا ہے اس سے گاڑی کی چاہوی لے لینا اور اس کو نہ پلیز اس کو ٹرین سٹیشن تک جو ہے نا وہ ڈراب کر دینا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں سمجھا وہ میرے مائنڈ میں یہ میں نے اسے پوچھا ہی نہیں کہ انڈیا ہے پاکستانی کہاں سے ہے تو میں نے کہا اوکے کچھ ساڑھے دس یا گیارہ گرات کا ٹائم تھا تو وہ آئے انہوں نے مجھے فون کیا تو میں باہر گیا تو ان سے میں نے گاڑی کی چار بھی لیفر اسی گاڑی میں میں نے ان کو بٹھایا بلکہ نہیں اس سے پہلے ایک بات میں نے کہا السلام علیکم اسلام علیکم میں نے کہا تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے کہا اچھا میں چھپا ہو گیا خیر میں نے ان کو بٹھایا اسی گاڑی میں نے کہا چلو میں آپ کو ٹرین سٹیشن پہ چھوڑ آتا ہوں تو اصل میں انہوں نے وہ رنٹ پہ لیوئی تھی دوست جو میرے ساتھ رہے تو اس کی گاڑی رنٹ پہ لیوئی تھی تو اس کو واپس کرنا تھا تو وہ کہیں گیا ہوا تھا تو اس نے بعد میں مجھے کا آگے لے گئے خیر آتے ہیں تو میں ان کو بٹھایا ساتھ میں ٹرین سٹیشن تک جا رہا تھا تو تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر جو تھا ہمارا جو اپارٹمنٹ ہم نے لیا ہوا تھا وہاں سے ٹرین سٹیشن تھا تو تقریباً کوئی دس منٹ کی درائیو کہہ لو تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو کہتے ہیں انڈیا سے مجھے کہتے ہیں آپ کہاں سے ہو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں کہتے ہیں ہاں لگ بھی رہے ہو تو میں نے کہا پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے کہا بتائیں وہ انڈیا تھا کہتا ہے میری عمر پچیس سال ہے اسٹریلیا آنے سے پہلے میں کبھی کسی پاکستانی سے نہیں ملا تو میں جو ہے نا فرس ٹائم جب میں یہاں پہ اسٹریلیا آیا تو یہاں پہ پتہ ہے سٹوڈنٹس کو ویٹرز کی جوب اور کیفیس پہ اس طرح کی جوبز ملتی ہیں یا وہ ٹیکسیاں چلاتے ہیں اس طرح سے کر کے سٹوڈنٹس اپنا مزارہ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں نے جوب ڈھونڈی مجھے جوب ملی ایک کیفے پہ وہ کباب شاپ تھی تو وہ پاکستانیوں کی تھی میرا پاکستانیوں کے بارے میں یہ وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ پاکستانی مار دیتے ہیں میں نے کہا لو ماں تو پکا مار گیا میں نے کہا اچھا میں نے کہا پھر کہتا ہے میں وہاں جا کے جب گیا بے پر ڈر ڈر کے وہاں گیا تو وہاں میں گیا میں نے کام کیا ایک دن دو دن تین دن انہوں نے مجھے ایسا فیل کروایا جیسے میں ان کا بھائی ہیں تو میں نے کہا تمہیں کیا لگ رہا تھا کیوں انہوں نے تمہیں قتل کر دینا یہاں پہ کہتا ہے ہاں مجھے ایسی لگ رہا تھا انہوں نے کہا یا اندازہ کرو کہتا ہے پچیس سال میں ابھی پچیس سال کہوں میں یہاں آسٹریلیاں آیا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے با خدا پچیس سال تک آج تک میرا پاکستانیوں سے ملنے سے پہلے یہی اپینین تھی کہ پاکستانی سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دہشت گرد ہوتے ہیں تو میں نے کہا ابھی کیسے لگ رہا ہے کہتا ہے نہیں یہاں یہ سب جھوٹ ہے میں تو پچھلوں کو اب فون کر کے بتاتا ہوں کہ یہ میڈیا والے جو بات کرتے ہیں سب جھوٹ کرتے ہیں تو انڈیا میں بکتا ہی ہے انڈیا ہے جو میڈیا ہے وہ بیچتے ہی ہے کہ جب تک ان کے چوبیس گھنٹوں کی ٹراثمیشن کے اندر چار سے پانچ گھنٹے ڈیفرنٹ آرز میں پاکستان کے گینسٹ نہ ہو ان کا کانٹینٹ نہیں بکتا اور یہ انڈینز جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو باہر اوورسیز انڈینز یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے جب ملتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں ان فیکٹ ملہ بھی ہمارے نا ایک دونوں کنٹریز کی اوان کو نا ایک بس بنا کے پیش کیا ہوا ہے جو پیٹریٹیزم کیا ہے تم نے انڈیا کے خلاف بات کرنی ہے انڈینز کو تم نے پاکستان کے خلاف کرنی ہے یہی پیٹریٹیزم ہے باقی اور آپ چاہے خود ملک کو جتنا مرضی نقصان کو انشاءاللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان میں ریفر کروں اگن ہمیں ریپورٹ بنائیں ٹھیک ہے اس نے پورا ایک ابھی بھی ریپورٹ کئی نہ کئی پڑی ہوگی اسے ریپورٹ بنا کے وہ پیش کی اجمل کساب کون سے گاؤں میں رہتا ہے اس نے ٹریننگ کیا لی لوگ کے وہ اٹریوز کر رہا ہے اس کو جوید اختر نے ریفر کر دیا اب ہمیں غصہ جوید اختر پر آیا ہو گیا جبکہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہمیں ریپورٹ بنا کے پیش کی تو خیر یہ میرے خیال سے اس طرح کی چیزوں کو لائٹ لینا چاہیے بھول جانا چاہیے یہ لوگ اس طرح کی کنورسیشن کرتے رہتے ہیں یہ ایک میڈیا کا یہ خوبصورتی کہہ لیں یا میڈیا کا یہ کام ہے یہ کرنا اور وہی ابھی اگر آپ انٹرنٹ پہ جا کے دیکھیں شو بیز انڈسٹری آدھی سے زیادہ شو بیز انڈسٹری کل رات ایک پرائیوٹ فنکشن میں اس کے پاؤں میں بیٹھی بھی تھی اور وہی ہیں کئی ہمارے شو بیز انڈسٹری کے ستارے ہیں جو اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں تو کس کو فالو کریں گے اور کس کو وہ صرف انسان وہ گرم جو رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ اس کو اگنور کریں اور اپنے جو آپ انجوائے کریں دفعہ کروائیں چھوڑیں جوید اختر صاحب کو چھوڑیں جوید اختر صاحب کو اپنے کنٹری میں کوئی نہیں پوچھتا تو وہ پاکستان میں فیض ملے ہیں بلا کے ان سے پوچھ رہے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی